جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس پر تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اسپیشلی اس پر بہت زیادہ برک ہو رہا ہے سینیٹ کے اندر ہمارے مولانا تاورہمان صاحب سینیٹر کامران مرتضی صاحب اور اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی اس پر باقعدہ اپنی سفارشات مرتب کر چکے ہیں اور اس کا نام ہی ہم چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو ٹرانس جینلر اس کا آپ خوشخبری یہ سنا رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا اور یہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ یہ مکمل مکمل ہمارے ہی پلیٹ فارم سے مکمل طور پر یہ تبدیل ہوگا اور اس کو مخنص یا انٹر سیکس کا نام جیسے کہ اس کا حق بنتا بھی ہے جو خواجہ سراؤں سے متعلق ہے تو یہ اس عنوان کے ساتھ یہ انشاءاللہ سینیٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر سے بھی یہ پاس ہوگا اور جو ابحام اس وقت ہے اور انشاءاللہ جو مغربی لوبی اور ان کے انجیوز یہاں پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ جیسے ماضی میں انہوں نے یہاں انہیں خفت اٹھانی پڑی ہے انشاءاللہ اس موقع پر بھی انہیں خفت اٹھانی پڑے گی اس حوالے سے ہماری جو اس خواجہ سراؤں کے مطالع حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ ہے اور وہ خود اس چیز پر بڑے پریشان ہیں کہ جو ہماری شنافت کے حوالے سے ہمارے حقوق کے حوالے سے ان کے جو تعلیم کے مسائل ہیں ان کے جو صحت کے مسائل ہیں ان کو آپ نے بالکل متنازع بنا دیا اور آپ نے اس کو ایک گالی بنا دیا ایک طرح سے معاشرے کے لیے